اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نائنٹ کلاس کی فیزکس کی ریوین فرام چپٹر نمبر ون تو وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے چپٹر نمبر ون نہیں پڑا ہوا یہ جو لیٹ اڈمیشن آئے تھے وہ تمام سٹوڈنٹس یہ لیکچر لازمی اٹینڈ کریں اور یہاں سے آن وارڈ ہم پوری بک کی ایک بار پھر سے ریوین کریں گے جب تک سکول اپن نہیں ہوتے اسی طرح سے یونٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس فیزیکل کانٹیز اینڈ میئرمنٹ بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے سائنس کی فیلڈ کو چوز کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس نائنٹ کلاس میں آتے ہوئے دو آپشنز تھے کہ آپ یا تو میٹرک سائنس کے ساتھ کریں یا پھر آرس کے ساتھ کریں تو آپ لوگوں نے جو فیلڈ چوز کی that is سائنس سو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ از سائنس یعنی سائنس کو آپ اگر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے تو وہ ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے clear so وہ ڈیفینیشن میں نے آپ کے لئے منشن کیا یہاں پر that science is the knowledge gained through observation and experimentation is it clear students بیٹا سائنس وہ علم ہے جو مشاہدے اور تجربے سے حاصل کیا جاتا ہے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیوں اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو کہ کسی اور کیریچر کے پاس نہیں ہے so انسان نے from the beginning ہی چیزوں کو دیکھ کر اس کو سوچنا اور سمجھنا شروع کیا تو اس کے پاس ایک علم کا زخیرہ کٹھا ہوتا گیا ایسے علم کو science کے اس علم کو basically دو حصوں میں divide کیا گیا وہ کون کون سے دو میجر حصے تھے ایک تھا physical science اور دوسرا تھا biological science اب بیٹا physical science کے اندر جو تمام کی تمام study تھی وہ non living thing کے related تھی چیک ہے یعنی non living thing جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں ان کی study کے لیے physical science کی کیٹیگری بنائے گئی جبکہ living thing کی تمام characteristics تمام properties اور تمام procedures جو ہیں وہ biological science میں study کیا گیا so میں نے دونوں کی definition ہی آپ کے لیے mention کر دی ہے physical science deals with the study of non living things and the biological science is the concern with the study of living things is it clear students یہاں سے بیٹا اب ہم اپنے particular subject کی طرف موگ کرتے ہیں بیٹا یہ جو آپ کو میں نے بتایا نا physical science اسی کی ایک form ہے further branch کہہ لیں آپ اسی کی ایک branch ہے that is called physics جس کو ہم physics کہتے ہیں clear اب بیٹا physics کے اندر ہم کس چیز کی study کرتے ہیں دو چیزوں کی basic دو چیزوں کی ایک matter اور دوسرا energy matter کیا ہوتا ہے اب لوگوں نے definition پڑھی ہوئی ہے matter is any substance which have some weight and occupy some space جو بزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے matter کہلاتا ہے اسی طرح energy ہے آپ کے پاس different forms میں ہوتی ہے جیسے sound energy heat energy light energy electrical energy fuels کی energy یہ دو basic چیزوں کی study matter اور energy اور تیسری بات matter اور energy کا interaction بھی ہم physics کے اندر study کرتے ہیں what does interaction means یعنی جب matter اور energy بہم آپ ملتے ہیں تو ان سے جو جو کام عمل میں آتے ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ physics کی study کہلائے گی is it clear students so میں آپ کے لئے definition redout کر دیتا ہوں that in physics we study matter energy and their interaction i hope this definition is now clear to all of you no students physics is also vast amount of knowledge physics بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا knowledge ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ it is a study of matter تو آپ اپنے نظر دنائیں آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ کس کی بنی ہوئی ہے matter کی ہے even آپ کی body کیا ہے matter ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح energy کی بھی ڈھیروں form ہیں تو اس لحاظ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ physics کی study جو ہے وہ limited ہو لہٰذا physics بھی ایک vast amount of knowledge ہے that's why physics کو بھی آگے further classify کیا گیا ہے اور جو اس کی classification ہے وہ کیا کہلاتی ہے branches of physics آپ کی کتاب کے اندر 8 9 branches کے متعلق جو ہے وہ define کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب میں one by one سے اپنے غور سے سننے اور پھر آپ کے سامنے book کا پیج رکھوں گا جس کے اوپر ان تمام branches کی two two lines میں ایک exact definition بھی موجود ہے is it clear students so first of all move کرتے mechanics کی طرف بیٹا mechanics physics کی وہ branch ہے جس میں ہم motion کے متعلق study کر موشن کے متعلق جتنی بھی study ہوتی ہے اور پھر کہ وہ motion کیا ہے کس type کی motion ہے وہ motion کیوں ہو رہی ہے اس motion کے aspects کیا ہے یہ تمام کی تمام study جو ہے یہ کس میں کی جاتی ہے mechanics میں کی جاتی ہے اس کے بعد دوسری branch آجاتی ہے heat یعنی حرارت حرارت کے متعلق جو study ہے وہ اس branch میں کرتے ہیں یعنی حرارت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل ہوتی ہے حرارت کے متعلق وہ ہم اس branch میں study کریں گے اس کے جاتی ہے پھر آواز میں مختلف قسم کی آواز ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک آواز کو noise کہتے ہیں اور ایک آواز ہے music ہے جو noise ہے وہ irritating sound ہے جبکہ music is present to our ear اس طرح sound کے متعلق جتنی بھی study ہے وہ ہم اس branch میں کریں گے is it clear students بیٹا اب آجاتے ہیں چوتھی branch پر وہ کیا ہے that is light ٹھیک ہے اب بیٹا روشنی کیسے propagate ہوتی ہے کیسے travel کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر چونکہ روشنی کا تعلق ہمارے دیکھنے سے ہے